ہر زیروح میں جذبات ایک فطری عمل ہے لیکن بعض اوقات بندوقوں اور توپوں سے کیے گئے اظہار کا پرامن جواب زیادہ متاثر کن ثابت ہوتا ہے کچھ ایسا ہی اظہار سمد خرم نے امریکی سفیر کے ہاتھوں ایوارڈ نہ لے کر کیا ہے اور اس منفرد احتجاج نے عالمی منظر نامے پر بھی خاصی توجہ حاصل کی ہے ادھر پنجاب یونیورسٹی سٹیوڈنس فیڈریشن نے بھی اسے اپنی ذمہ داری سمجھ کر سمد کے عزاز میں ایک تقریب کا احتمام کیا ہے سمد نے یہ ایوارڈ کیسے رد کیا وہ بتاتے ہیں اپنی ہی زبانی مجھے اپنے ضمیر اس بات کی اجازت نہیں دے رہا تھا کہ مطلب پرسوں ہی ہمارے اتنے جوان شہیدوں اور میں گلے دن جا کے ایوارڈ ریسیف کرنوں سمد ہاورڈ یونیورسٹی امریکہ کا طالب علم ہے اور ایک سال کی چھٹی لے کر صرف وقلہ تحریک میں شرکت کے لیے پاکستان آیا ہوا ہے اور غیر فعال چیف جسٹس افتخار محمد چہدری کو اپنا آئیڈیل بتاتا ہے لانگ مارچ میں بھی یہ پیش پیش تھا طلبہ و طالبات سمد کے اس عمل سے بہت متاثر نظر آتے ہیں یوت جو ہے اس کے لیے فخر کی بات ہے کہ انہوں نے اتنا جرت مندانہ اقتام کیا خصوصا امریکن ایمبیسٹر کے سامنے ہیں نون وائلنٹ رہے ہیں لیکن اپنا پوائنٹ آف ویو دنیا کو ضرور دیں کہ ہم ایک عزت دار قوم ہیں ریسیک نے ہمارے قومی وقار کو بہت زیادہ پرامینٹ کر دیا یونیورسٹی سٹیوڈنس فیڈریشن کے طلبہ و طالبات نے اپنے اپنے انداز میں سمد کو خوب خراج تحسین پیش کیا اور اپنی تقریروں میں امریکی خورجہ پالیسی اور حالیہ قبائلی عراقوں میں بڑھتے ہوئے امریکی اثر و رسول کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا پنجاب یونیورسٹی میں سیاسیات کے شعبے کی چیئر پرسن ڈاکٹر امبرین جاوید طلبہ میں پیدا ہونے والے اس نئے رجحان کو کچھ اس نظر سے دیکھتی ہیں تو یہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات جو ہیں جو پبلک لیول پہ ہیں لوگوں کے لیول پہ ہیں وہ ضرور متاثر ہوئے ہیں کہ یہاں پہ لوگوں کی جو ہیٹریڈ ہے امریکہ کے لیے وہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے سمد کے مطابق ہزاروں افراد نے اسے ای میل اور فون کر کے اس کے اس عمل کو سراحہ ہے امریکی صفیر سے ایوارد وصول نہ کر کے سمد نے ایک اچھا کام کیا ہے یا برا یہ ایک الگ بحث ہے لیکن اسے پاکستانی طلبہ کے اندر پیدا ہونے والی ایک نئی سوچ کی جھلک ضرور نظر آ رہی ہے رائشان واز ایکسپریس نیوز لاہور